اسی طرح جائے انسان کو چاہیے کہ دس محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و آیال کو گھر والوں کو بیوی بچوں کو غلاموں کو جان پہچان والوں کو سہر کے لئے بھی جگہ آئے اور روزہ رکھنے کی تاقید کرے سمجھ رہا سہر کے لئے بھی جگہ آئے روزہ اور سہر کے لئے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عام دنوں میں سہر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہاتھ دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آجاتی نا ٹائم ٹیبل آجاتا ہے عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا بڑا کنفیجن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہیں آپ اگر موبائل سی یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسی ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سہر کا آخری وقت تحجد کا آخری وقت اور سہر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے فجر کی سٹارٹ سے پہلے سہر کر سکتے ہو تحجد بڑھ سکتے ہو آپ دیکھ لیں وہ آسانی آپ کو مل جائیں گا ہر زمین زمانی علاقی کالک ٹائم ہوتا ہے اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں لیکن فجر کی سٹارٹ سہر کا خاتمہ ہے یا پھر جسو کہیں گے تحجد کا آخری وقت سہر کا آخری وقت ٹھیک ہے تو بہر یال آپ اٹھائے سب کو تیار کرے آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں اور وہ فرماتی اور کہتی ہے جن کا نام ربی بنت مہاوز رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی اور ہم ان کے لیے ان کا گڑیا بنا دیتی تھی چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے زد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مجغول رہے مائن ڈائی ورڈ کرنے بچوں کا تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے بچے بھی رکھتے تھے اور بچوں کا مائن ڈائی ورڈ کرنے وہ ان کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے سمجھے رام تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے اور بچوں کا خیال رکھنا بھی اس حدیثے پتا چلا کہ صحابیہ پہلے سے ان کے کھیلنے ملنے کا انتظام کر دیتے تھے حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ آتا تھا اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی اس کی بچہ زید کر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے کھیلنے دے دیتے تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیر ہو جائے افطار تک کھیلتا رہے یا تک اور جو روایت دیکھیں متفقہ الائی تھی وہ جو صحابیہ تھی موسیقی